کمیٹس میں جرور بتانا تو دوستوں لاسٹ بلوگ میں میری بہت ہی پیاری سی ویڈیوئر نے مجھے بولا تھا کہ آپنا پاسٹا کی ریسپی شیئر کرنا تو آج میں شیئر کرنے والی ہوں اپنی پاسٹا کی ریسپی تو یوں کن سی یہاں پہ پاسٹا بوائل ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے ساری بیجیٹیبلز چاپ کر لی ہیں تو آج میرے پاس بینز بھی ختم ہو گئی تھی تو میں نے یہاں پہ پیاس ٹاماٹر اور شملہ لے لی ہے اور ساتھ میں میں ڈالوں گی اس میں تھوڑی سی گارلیک اور ہری مرز جو میں ابھی چاپ کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی آئل اور آئل کے تھوڑے گرم ہونے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی جنجر سوری گارلیک گارلیک کھلکی سی براؤن ہو جائے گی تو میں اس میں ساری جو بھی میں نے چاپ کر کے رکھیں ہوں ساری ایک ساتھ ہی ڈال دے گی اور اس کو پکنے دلگی اچھا سا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گارلیک اتنا ہی کرنا ہے اس کو now i'm adding onion ساتھ میں نے گرین چیلی ڈال دی اس کو دو منٹ پکائیں گی and then جو بھی بیجیٹیبلز ایکسٹر کر کے رکھیں وہ ساری ڈال دے گی اور دوستو پہنین کو پکاتے ٹائم سالٹ جرور ڈالنا بھی کر اس لیے بہت جلدی پک جاتی ہے میں نے ڈال دیا ہے جتنا مجھے ڈالنا تھا میں نے ایک ساتھ ہی ڈال دیا ہے اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو آپ کوڑا سا سٹارٹنگ میں ڈال سکتے ہو after like pasta ڈالنے کے بعد آپ بھاگ میں ڈال سکتے ہو and دوستو یہاں دیکھیں میں نے پہنسٹا کو ڈرین کر کے رکھ لیا ہے اور یہ کافی گرم ہے تو یہ کافی پلپی سا ہو گیا ہے مجھے اوگرکٹ pasta بلکر پسل نی ہے تو اس کو اتنا ہی کوک کرنا کہ یہ اوگرکٹ نہ ہو اور مطلب لائک ٹوٹے نہ اور دوستو اب یہاں پہ آنین ہو گئے یہ ٹرانسلوزن تو میں ایڈ کر دوں گے اور بچی ہوئی بیجیٹیبلز 5 منٹ تکاریب میں سکتے کو پکا ہوں and then ایڈ کروں گی پہنسٹا تو دوستو سبجیاں تھوڑی تھوڑی پک چکی ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا water ڈ کر رہا ہوں اگر آپ کو پہستا کا لائکٹوور واتر پڑا ہونا تو اب وہ ہی ڈالنا بیکز میں نے فیک دیا ہے تو میرے پاس تو نہیں ہے تو میں normal water ڈال رہا ہوں اگر پہستا کا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا بیکز اس میں تھوڑا سا رچنس آ جاتا ہے اور اب میں یوز کروں گی اس میں یہ والا ساوس ویوہ کا فاسٹا پیزا ساوس اس سے نا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو بس میں اس کو ایک چونچ اتنا قریب ایڈ کر دوں گی اس میں پھر کر دوں گی اس کو میکس اور میکس کرنے کے بعد اس کو دوسرمی کے پاسٹا اچھا ہے میگی مساللہمیجک تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈال لیکی اس کی اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کو نیکسٹ لیبل کیا ہو جاتا ہے آپ لوگ پر آپ کو ڈال رہا کرنا تو میں اس میں ایک دورا پیجت نہیں کر رہا ہوں اور اس کا کلر بھی کافی اچھا جاتا ہے تو بس میں نے اس کو اچھا کھگیا اگر میں دو منٹ پکاؤں گے پاسٹا میں کروں گے تو دوستو اس آپ کو یہ ڈال رنوچڈ ہو چکا ہے جو پاسٹا کا تھا وہ ڈال سکتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں اور موسٹ ڈن ہوتیا ہے لاسٹ میں ہم ایڈ کریں گے اس میں ایک چیز میں ابھی دکھاتیوں آپ کو تو دوستو میرے پاس پیزا کا لینفٹ اوبر چلی فلیکس پڑھا ہوا تھا تو میں نے اس میں یہ بھی ایڈ کر دیا اس سے تیسٹ کافی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس لاسٹ میں مل پاس ایک اور ہی گینو تھا تو میں نے وہ بھی ڈال دیا اس میں تو آل موسٹ ڈس ڈن اور لاسٹ میں ہم ایک اور چیز جس میں ڈالیں گے تو دوستو لاسٹ میں میں ڈالوں گی یہ چیز سلائس بکوز میرے پاس گریڈڈ چیز تھا نہیں اور اس کو جلدی سے میں کور کر دوں گی لیڈ کو تو مانچ منٹ میں یہ ملٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو دیکھیں دوستو یہاں چیز ہو چکا ہے ملٹ اب میں سے اچھے سے مکس کر دوں گی تو دوستو یہ چیزی سے پاسٹا بن کے آل موسٹ ہو گیا تھا ریڈی تو لاسٹ میں میں نے گارنش کر دیا تھا ہرے دھنیا کے ساتھ اور یہ کیسا دکھ رہا ہے مجھے کمنٹس میں جرور بتانا تو مجھے اسی طریقے سے پاسٹا بنانا اور اس کا ٹیسٹ پسند آتا ہے بیسے میں وائٹ ساوس پاسٹا بھی بناتی ہوں بٹ کبیر اس کو کم پسند کرتا ہے کمپیرٹیبلی دس بن اور ہاں جی ایک چیز اور بتاتی ہوں میونیز پاسٹا میں کافی لوگ ڈالتے ہیں جب سے میں نے سنا ہے کہ میونیز is not good for health especially kids کی health کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تو جب سے میں نے میونیز ڈالنا پاسٹا میں بند کر دیا ہے اور آپ لوگ بھی میں کہوں گی کم سے کم میونیز استعمال کیجئے اگر آپ چاہتے ہو کچھ یوز کرنا تو سبسٹیوٹ میں آپ چیز یوز کر سکتے ہو چاہو تو کرڈ بھی یوز کر سکتے ہو but don't use like میونیز اس کو پنیر سے یا پھر چیز سے ریپلیس کر دیجئے تو بھائے فائنلی یہ ریڈی ہو گیا ہے کیسا لگ رہا ہے مجھے بتائیے گا سب سے پہلے ٹیسٹ کر کے بتائے گا یہ بچہ کے میکارانی کیسی بنی ہے آپ کے لئے تو بناتی ہے مما کیسی ہے یمی ہے پوری فینش کر پاؤ گے چلو اتنی سی کھا رہے ہوں نہیں اور مانگ لے اور مانگ لوگے ٹھیک ہے چل دی سے فینش کر لو اور کبھی ایکزام چل رہے ہیں آج کا بریک ہے جس میں مجھے اسے پڑھانا بھی ہے تو بس ابھی میں جا رہی ہوں پور ٹیکنگ بات اور اس کے بعد تھوڑے دیر میں آپ لوگوں سے ملوں گی ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب بیلکم بیک تو میائی چینل آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ہاں بلکل ٹھیک ہوں تو گائیز ابھی میں فریش ہو چکی ہوں تو سب سے پہلے ہم جائیں گے گن پتی جی کے درشن کرنے کے لئے اور گائیز آپ لوگ کو بتا دو میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہوں ڈیلی نہانے میں گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں مارننگ سے اٹھ کے سکس او کلوک سے اٹھ کے husband کا لنچ بنانا ہوتا ہے دین کبیر کا لنچ بنانا ہوتا ہے breakfast اس کے بعد میں نہا دھوکے سب سے پہلے گن پتی جی کے درشن کرنے جاتی ہوں اور اس کے بعد اپنے باقی کے کام کرتی ہوں تو گائیز ابھی چلی آپ لوگ کو میں درشن کراتی ہوں اس کے بعد ایک چیز آپ کو پتاتی ہوں آج جو میں نے پاس تا کی ریسپی شیئر کی تھی کبیر کے اقورڈنگ وہ ہر بار سے اچھا بنا ہے تو آپ لوگ ٹرائے جارور کر کے دیکھنا اور مجھے کمنٹس میں بتانا کہ آپ نے کیسا بنایا اور ابھی میں نے تو ٹیسٹ کیا نہیں ہے تو جب میں ٹیسٹ کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیسا بنا ہے تو انیویز دیکھنے میں تو کافی اچھا لگ رہا تھا hopes ہو کہ اچھا بنا کبیر جب ہی چیزیں کھاتا ہے جب اسے اچھی لگتا ہے otherwise وہ ایسے ٹچ بھی نہیں کرتا ہے لیکک اگر کھاتا بھی ہے تو چھوڑ دیتا ہے تو کبیر ابھی دو بار کھا چکا ہے اور اب تھوڑی دیر میں میں اس کے اقزام سے تو میں اس کو ٹیوشن بھیجوں گی اور تھوڑا بہت تو میں مارننگ سے اسے پڑا رہی تھی اور اس لئے آج میں باقی اپنے کاموں میں لیٹ ہو گئی تو مارننگ سے آج اسے پڑا رہی تھی کل اس کا اجزام ہے اور سلیورس بھی بہت زیادہ ہے دوستوں تو what to do کرنا تو ہے ہی تو میں اس کی پرپریشن کراتے کراتے اپنی بلوگیں بھی کر رہی ہوں تو جتنا بھی کر پا رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر اتاں کر رہی ہوں تو anyways guys سب سے پہلے میں درشن کراتی ہوں آپ کو ثوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بلوگ پورا دیکھنا guys اور ہاں جی جو بھی لوگ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن پریس کر دیا کرو بیکوز اس سے نہ آپ کو لیٹیسٹ اپڈیٹس میر جائیں گے موسیقی دوستو ابھی ہو گیا ایوننگ کا ٹائم اور یہاں میں نے اپنے لئے بنا لیے کورڈ کافی اور یو کین سی یہ بائٹ ہے بیکوز میں اس میں کافی بہت کم ڈالی ہے بس مجھے آج کرنا ملک پینہ کی ہیبٹ ڈالنی پڑے گی بیکوز ڈاکٹر نے بولا ہے اور فلیبر کے لئے میں اس میں تھوڑی سی کافی ڈال کے اسے کورڈ کافی ڈائپ بنا لیتی ہوں بیکوز مجھ سے ایسے ملک پیا نہیں جاتا تو بس ابھی میں اسے فینش کرتی ہوں اور یہاں پہ دیکھئے کبیر کو یہاں پہ دیکھئے ان بھائی صاحب کو he is having again اس کا پورا لنچ بریک فاسٹ اور ابھی ایوننگ میں بھی پاسٹا ہی کھا رہا ہے آج کا پاسٹا آپ کو بہت پسند آگیا ہے نا لیکن ملک پینا اس کے بعد اوکے ٹھیک ہے تو ابھی اٹیوشن سے لوٹا ہے ابھی پھر اگین پاسٹا کھا رہا ہے تو چلو اس کو کھانے دیتی ہوں جب تک میں اپنی کافی فینش کر لیتی ہوں تو دوستوں ابھی میں نے نکالی ہے ایوننگ کا ٹائم ہو گیا یہ ڈریس کیونکہ میں سوچ رہی ہوں کبیر کو جا کے گنپتی جی کے درسن کرا لاؤں بکاز ہماری بیلڈنگ میں تو ہے اس کے علاوہ کافی ساری ٹاورز میں الگ الگ گنپتی جی رکھے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا آج اسے درسن کرا دیتی ہوں اور ساتھ میں میں بھی تھوڑا سا ٹہہ لاؤں گی تو بس میں نے یہ ڈریس نکالی ہوں اور ایسی ڈریس یہ بہی والی ڈریس ہے جو میں نے جن ماسٹ می والے دن پہنی تھی تو ایسے کپڑے نہ رکھے ہی رہ جاتے ہیں اور ایسے ہی موقع ہوتے ہیں تھوڑا فیسٹیب جب سیجون ہوتا ہے نا تب ہم یہ ساری چیزیں پہن سکتے ہیں تو چلو ابھی میں فٹا فٹ سے ریڈی ہو جاتی ہوں اور پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں اور دوستو میں نے اپنے کیوٹی پائی کے لیے نکال دیا یہ ٹی شئرڈ اور جینز تو ابھی وہ تھوڑا سا اگزامینیشن کے لیے پریپریشن کر رہا ہے تھوڑے دیر بعد وہ بھی اٹھ کے پہن لے گا اور تل 7.15 تک ہم لوگ نکلیں گے تو دوستو now you can see I'm ready اور ابھی بس کبیر ریڈی ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں نے پرشاد بھی رکھ لیا ہے ایک باکس میں تو بس چلتے ہیں آگے دیکھئے آپ لوگوں کو بھی درشن کراؤں گی ہم لوگ بھی کریں گے ایتنا اچھا لگ رہا نا تو دوستو ہیں اس کے بعد میں گئی تھی یہ اپنی ایک فرینڈ کے ہاں جہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹے سے گنپتی جی اپنے گھر پہ رکھے ہوئے تھے جو کہ بہت ہی جاتا کیوٹ تھے اور دوستو you can see یہ بہت ہی چھوٹے اور کیوٹ سے گنپتی جی تھے تو بس ہم دونوں نے ساتھ میں آرتی کی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا اور پھر آرتی کرنے کے بعد ہم دونوں نے ساتھ میں بیٹھ کے بہت ساری باتیں کی باتیں کرنے کے بعد میں گئی تھی کبیر کو ایک اور گنپتی جی کے درشن کرانے اور آج جاتا ٹائم نہیں بچا تھا راؤنڈ اٹ او کلک ہو گیا تھا تو پھر میں گھر باپس آ گئی تھی تو آپ کو ابھی ایک دو جگہ کے اور بھی درشن کراؤں گی لیکن نیکسٹ بلوگ میں کراؤں گی تو پھر پس دیکھیں یہاں پہ میری فرینڈ بنا رہتی بیڈیو and you can see she is very expert in making videos میرا تو مجھے اتنی habit ہے نہیں میں اینگلز صحیح طریقے سے نہیں سوٹ کر پاتی ہوں بہت وہ بہت اچھے سے بنا لیتی ہے موسیقی تو دوستو یہ تھا view ہماری سوسائیٹی کا from my friend's house اور اس کا جو floor ہے 10th floor ہے اس لئے وہاں سے view بہت اچھا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے ایک ادھر بیلڈنگ میں to see the ganpati ji اور اس کے بعد ہم لوگ گھر چلے رہے تھے یہاں پہ پوجہ ہو چکی تھی اور ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ پہنچے تھے تو کوئی بات نہیں اور میں نے درسن کی اور ہم لوگ پھر گھر واپس چلے گئے تھے تو دوستو آئی ہوب کہ آج کا بلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا اور جو بھی لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو پلیس سبسکرائب بھی کر لو اس کے علاوہ اگر آج کی پاسٹا کی ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے ٹرائے جرور کرنا اچھا لگا ہوگا بلوگ اچھا لگا ہوگا چلیے ملتی ہے نیکسٹ بلوگ میں جب تک اپنا ڈھیٹ سارا خیال رکھ رکھیں